رادے رادے بکتوں جا شریف کشنا کئی بار سادکوں اور بکتوں کے بیچ ایسا بھی سمیں آتا ہے جب وہ پوری طرح ٹوٹ جاتے ہیں نراش ہو جاتے ہیں تب اس سمیں ان کی آستہ ان کا بشواس ڈگمگا جاتا ہے اس سمیں تو کچھ بھگوان کا نام لینا بھی چھوڑ دیتے ہیں ان حالاتوں میں وہ ناستک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے جو لوگ پوجہ پاتھ کرتے ہیں بھگوان کی سیوہ کرتے ہیں ان کے دماغ میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں سکھ ہی سکھ ملے ہمیں کیول سکھ ہی ملے ہم جو بھی چاہتے ہیں وہی ہو ماری سبھی منوکامنیں پوری ہوں ماری سبھی چھائیں پوراں ہوں پر اگر آپ کیول سکھ ہی بھوگے گے تو آپ کے حصے کا دکھ کون بھوگے گا یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ سکھ بھوگنے کا مجھے تب ہی آتا ہے جب آپ نے دکھ بھوگا ہو جب آپ دکھ بھوگتے ہیں تو ہی آپ کو سکھ کی ویلیو پتا چلتی ہے ایسے بھوکے کو ہی روٹی کی قیمت معلوم ہوتی ہے اسے ہی ان کی قدر ہوتی ہے پتا ہوتا ہے کہ ان کتنا جنوری ہے جس کے پاس پہنے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے وہ ہی کپڑوں کی قیمت جانتا ہے جس کے سیر پر چھت نہیں ہوتی گھر کی ویلیو جانتا ہے اس لیے جب آپ کے جیون میں دکھ آتے ہیں تب ہی آپ سکھ کی قدر کرتے ہیں سکھ کا انبہ بھی کر پاتے ہیں اور سکھ میں خوش بھی ہو پاتے ہیں اس انسار میں کوئی بھی ایک ایسا آدمی نہیں ملے گا جس نے دکھ نہ بھوگا ہو کہ اول سکھ کی سکھ بھوگے ہو دکھ سکھ سبھی ہمارے کرموں پر ادارت ہوتے ہیں جو بھی اس انسار میں آیا ہے وہ سبھی کرم اچھے تو نہیں کر سکتا نہ ہی وہ سبھی کرم پرے کرتا ہے اسے سکھ بھی بھوگنا پڑتا ہے دکھ بھی بھوگنا پڑتا ہے کتنا بھی اچھا کرم کرتا ہے جیون میں کبھی نہ کبھی تو کچھ گلت ہو ہی جاتا ہے چاہے جانے میں ہو چاہے انجانے میں ہو جس سے جیون میں اسے سکھوں کے ساتھ ساتھ دکھ بھی بھوگنے پڑتے ہیں جب آپ پوجہ پاتھ کرتے ہیں بھگوان آپ کی پرکشہ لیتے ہیں تو آپ وہ سمجھ نہیں پاتے کہ بھگوان آپ کی پرکشہ لے رہے ہیں کئی لوگ تو پوجہ ہی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے جیون میں سکھ ہی سکھ ہوں اگر ان کو گلتی سے بھی کوئی چھوٹی سی بھی چوڑ لگ جائے کھروچ آ جائے تو بہترنت بھگوان کو ہی دوش دینا شروع کر دیتے ہیں اور بھگوان سے شکاید کرتے ہیں کہ اے عشور آپ کی پوجہ کرتے کرتے بھی مجھے پرشانیاں بھوگنی ہی پڑتی ہیں بھگوان دکھ سکھ نہ ہی دیتے ہیں اور نہ ہی کام کرتے ہیں وہ تو ہمارے کرموں پر ہی نرور کرتا ہے بھگوان کیول ہمیں دکھوں کو بھوگنے کی شمتہ شکتی پر دان کر دیتے ہیں اور جب ہمیں وہ شکتی آ جاتی ہے تو ہمیں دکھ دکھ لگتے ہی نہیں ہیں یہ ایسے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے مرچی کھا لی اور ترنت بعد اوپر سے گل کی ڈیلی کھا لی تو مرچی کا تیکھا پن کم لگتا ہے کم ہوتا نہیں ہے پنتو آپ کو کم انبہ ہوتا ہے ایسے ایک اوجہ پاٹ کرنے والے وقتی کے ساتھ ہوتا ہے جب بڑے سے بڑا دکھ کشت اس کے جیون میں آتا ہے تو بھگوان کی بھگوان کی شکتی اسے گڑ کی ڈیلی کا کام کرتی ہے اور اس کشت دکھ کا پر بھاو اس کے جیون پر کم ہوتا ہے بھگتو بھگوان نام اس چھاتے کی طرح ہیں جسے آپ برشہ میں لگا کر باہر جاتے ہیں تو بڑی سے بڑی تیج برشہ میں کیول آپ کے کپڑے ہی بھیگتے ہیں آپ بیمار نہیں پڑتے اس لیے دکھوں کے لیے کبھی بھگوان کو دوشمہ دینا جو کام آپ کر رہے ہو اپنی بدھی سے اپنی اچھا سے کر رہے ہو اور سکھ دکھوسی کا پرنام ہے بھگتو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھگوان آپ کی پرکشہ کیسے لیتے ہیں جس سے آپ جان پائیں کہ بھگوان آپ کی پرکشہ لے رہے ہیں بھگوان جب آپ کی پرکشہ لیتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے گھر کے درواجے پر کوئی بکشو آ جاتا ہے گائے آ جاتی ہے اور اس میں جو روٹی آپ کی تھالی میں رکھی ہے اس کو کھلا دیتے ہیں آپ اپنی تھالی میں سے روٹی اٹھا کر اس گائے کو کھلا دیتے ہیں یا اس بکشو کو کھلا دیتے ہیں تو سمجھ لو کہ بھگوان آپ سے پرسند ہیں ویسے تو آپ کے گھر میں اور بھی روٹی ہوتی ہوگی وہ بھی آپ دے سکتے ہیں مگر اپنی تھالی سے اگر روٹی دیتے ہیں تو اس کا برباو کچھ لاغی ہوگا اس کا پرنی کہیں گناہ بڑھ جاتا ہے جیسے آپ کے گھر میں کیول وہی دو روٹی ہیں جو آپ کی تھالی میں رکھی ہیں اور وہ دینے ایک عرص ہے کہ آپ نے اپنے روٹی خود بوکھے رہ کر یا کم کھا کر کسی کی بوکھ مٹائی ہے ایسا عرصتی جیول میں کبھی بوکھا نہیں سوتا نہ ہی بوکھا رہتا ہے یہ سب سے بڑا دان ہے یہ لکشن اگر دیکھیں تو سمجھو بھگوان آپ کی پرکشہ لے رہے ہیں دوسرے آپ سردیوں میں کہیں جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کونے میں ایک آدمی دبکہ پڑا ہے تھنڈ سے پریشان ہے آپ کے مند میں دیا کا بھاپ اتمن ہوتا ہے اور اس کو اپنا کوئی بھی بستر اتار کر کوئی بھی کپڑا اتار کر آپ دے دیتی ہو تو یہ بہت بڑا دان ہے یہ دو سکیت جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جب بھی آپ کے ساتھ ہوں سمجھو کہ بھگوان آپ کو کچھ بڑا دینے والے ہیں بھگوان آپ کی پرکشہ لے رہے ہیں اگر آپ پرکشہ میں اتیرن ہو جاتے ہیں تو بھگوان آپ کے ہوگے ایسا پکا سمجھو کبھی بھی بھگوان پر وشواس مت کھونا کم مت ہونے دینا کیونکہ وہ صدیب آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں بھگوان کے بتائے ہوئے مارک پر چلنا بھگوان کے بنائے ہوئے جیب جنتو کوئی بھی یونی میں رہنے والا جیب جو بھی ہے اسے سنکٹ میں اس کے ساہتہ کرنا جب کوئی بھی سنکٹ میں ہو کھانے پینے پہنے کی سمسیہ سے جوج رہا ہو بیمار روگی ہو بوکھا پیاسا ہو نربستر ہو یہاں تاک کی عبرکش پیڑ پودے پر بھی ہمارے مند میں دیا کا باہب ہونا چاہیے یہ سب ہی ہمیں بھگوان کے سمیپ لے کر جاتا ہے کیونکہ اسی بھگوان نے ہم سب کو بنایا ہے ہمیں سمپن بنایا ہے ہمیں سب بچ دیا ہے جو ان کے پاس نہیں ہیں تو ہمارا یہ فرج بنتا ہے کرتاوے بنتا ہے کہ وہ سب جو ہمارے پاس ہے ہم سب کے ساتھ بانڈ کر کھائیں اب بھگت سزامہ کی بات لے لو انہوں نے بوکھا رہ کر بھگوان پر اپنا مشواص کام نہیں ہونے دیا بھگوان سے کچھ نہیں مانگا پھر بھی بھگوان نے ان کو بیسا کچھ دیا آج سزامہ کا نام بھگوان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر آپ کا بشواص بھی بھگوان پر اڈگ رہتا ہے تو آپ کا بیڑا پار ہوگا ہی بھگوان آپ کے بوتک جیون کو تو سبھی دکھوں سے مختکار ہی دیں گے آپ کے بوتک جیون میں تو سکھ ہی سکھ ہو جائیں گے ساتھ ہی آپ کا ادھیاتمک جیون بھی انچائیوں پر پہنچ جائے گا آپ کا لوک اور پرلوک دونوں صدر جائیں گے بھگتو بس ایک ہی بات کہنی ہے کہ بھگوان کے شیرچین کملوں میں آپنا مشواص کبھی کم مت ہونے دینا بھگوان سے دیو آپ کے ساتھ ہیں آج کے لیے بس اتنہ ہی اگر آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک کریں اپنے گروپ میں شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ہش کریں رہ دے رہ دے